نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ کامنگ بیشمک حماس اسرائیل مہاید سے جڑی ہر باریک سے باریک جانکاری کے ساتھ حاضر نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ شبانی پانڈے اور بڑی خبر کے ساتھ شروع کریں گے حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے سینکوں کی موت کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے خلاف اس جنگ میں 7 اکٹوبر سے لے کر اب تک اس کے 338 سینک اپنی جان گوا چکے ہیں دیکھیں کئی سینک اب تک اپنی جان گوا چکے ہیں اور جنگ میں جو آنکڑا سامنے آیا ہے وہ 338 کا ہے جتنے اسرائیلی سینک اپنی جنگ میں جان گوا چکے ہیں تو ہمیں آسے اسرائیل مہاید کو لے کر اسرائیل کو جو نقصان یہاں پر ہوا ہے اسرائیل نے جو اپنے سینک 338 سے خواہیں ہیں حماس کے حملے میں اس کا ذکر یہاں پر دعوے کے طور پر اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے اور تصویریں بھی آپ تباہی کی دیکھیں کس طریقے سے وہاں سے سامنے آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک ہر موڑچے پر اسرائیل لگاتار غازہ کو حماس کو گھیڑتا ہوا دیکھ رہا ہے اور حماس کے کئی ٹھکانے اس کی طرف سے اب تک نے اس نابوت اسی طریقے سے کیے جا چکے ہیں تو حماس کے ساتھ اسرائیل کا یود دن پر دن اور بھیشن ہوتا جا رہا ہے ہر دن اس کے قیمت نہ صرف حماس کے آتنکی بلکہ گازہ کے عام لوگوں کو بھی چکانی پڑ رہی ہے ایسے میں حماس جل سے جلد اس یود سے نکلنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایک نیا ہتھکندہ اپنا رہا ہے لیکن اسرائیل ہے کہ مانتا نہیں اسرائیل کو دھمکی دی بات نہیں پھلی کچھ بندکوں کو رہا بھی کیا بات نہیں بنی کئی دیشوں سے دباؤ بنوایا بات نہیں بنی ساتھی سنگٹھنوں سے حملہ کروایا بات نہیں بنی سب کی رہائی کی بھی شرط رکھ دی بات پھر بھی نہیں بنی اب حماس نے دے دی ہے ایموشنل دھمکی سوار پھر وہی ہے کیا بنے گی بات ہر دن اسرائیل کے حملوں میں خود کو برباد ہوتا دیکھ حماس گھبرایا ہوا ہے ہر رات کے حملے کے بعد صبح کے آنکڑوں میں حماس آتنکیوں کی تعداد کم سے کم ہوتا دیکھ حماس باکھلایا ہوا ہے وہ اسرائیل کو لگاتار سب کچھ برباد کرنے کی دھمکی دے رہا ہے وہ اسرائیل کو پھر سے ساتھ اکٹوبر جیسے کئی حملوں کی بھی دھمکی دے رہا ہے لیکن حماس کو ختم کرنے کی قسم کھا بیٹھے اسرائیل کو مانون نہ کچھ سنائی دے رہا ہے نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے بلکہ ہر دھمکی کے بعد اسرائیل کا حملہ اور تیز ہوتا جا رہا ہے ایسے میں اب حماس نے ایک نیا داؤں کھیلا ہے ایموشنل دھمکی والا تھا اسرائیل کے نیوز پورٹل کے مطابق حماس نے اب اپنے قبضے میں لیے اسرائیلی بندکوں کے ذریعے سرکار پر دباؤ بنانے کا پلان شروع کیا ہے اسرائیلی بندکوں کے پریوار والوں کو حماس کی طرف سے موبائل پر میسج بھیجے جا رہی ہیں جس میں لکھا ہے کہ الکسام کا سندیش ہے اگر آپ بندھک بنائے گئے اپنوں کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے لنک پر کلک کریں ظاہر ہے ہر کوئی بندھک بنائے گئے اپنوں کے بارے میں جانکاری کے لیے پریشان ہے اور اس کا حال جاننے کو بیتاب ہے ایسے میں ہر کوئی اس لنک کو کلک کر رہا ہے اور کلک کرنے کے بعد سکرین پر ایک اور سندیش دکھائی پڑتا ہے جس میں حماس کی سین نے شاکھا کے نام کے ساتھ لکھا ہے ہم نے آپ کی سرکار کو قیدیوں کی عدلہ بدلی کی پیشکش کی ہے لیکن آپ کی سرکار کی طرف سے اسے نامنظور کر دیا گیا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہی سندیش آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے سب ہی بندکوں کو رہا کرنے کو تیار ہیں بشرتے آپ کی سرکار فلسطین کے سب ہی قیدیوں کو رہا کریں حماس کا یہ سندیش نہ صرف بندک بنائے گئے لوگوں کے پریوار تک پہنچایا جا رہا ہے بلکہ عام اسرائیلی لوگوں تک بھی اس میسیج کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے مقصد صاف ہے کسی بھی طرح سے ید سے باہر نکلنا حماس جانتا ہے کہ بندکوں کی رہائی کو لے کر اسرائیل کے عام لوگوں میں گصہ ہے اور بندکوں کی پریوار ہر دن سرکار کے خلاف پردرشن کر کے دباؤ بنا رہے ہیں حماس اب اسی ویروت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں اس میسیج کو وہ بڑے موقع کے روپ میں دیکھ رہا ہے حماس جانتا ہے کہ اگر یہ کارڈ کام کر گیا تو کچھ بندکوں کی رہائی ماتر سے ہی وہ اس جنگ کو بینا کسی نقصان کے جیت لے گا کیونکہ ناغریکوں کی بندک بنانے کی رڑنی تھی ہی اس جنگ سے باہر نکالنے کے لیے بنائی گئی تھی تو فرسطین کے قیدیوں کی رہائی ہو جائے گی اسرائیل کے پاس حملے کے لیے ایک بڑی وجہ ختم ہو جائے گی اسرائیل پر ساتھی دیشوں کا بھی دباؤ بڑھے گا سمرتھک دیش ید ویرام کے لیے اور مخر ہوں گے اور حماس پوری طرح سے برباد ہونے سے خود کو بچا لے گا لیکن اسرائیل کے پردھان منتری نیتانیاہو کے رکھ اور آکرامکتہ کو دیکھ کر یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ حماس کا یہ پلان کتنا کامیاب ہوگا کیونکہ ہر طرف سے حملے اور دباؤ کے بعد بھی اسرائیل رتی بھر بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے اور حماس کو ختم کرنے کے لیے وہ ید کے ہر دن کو پچھلے دن کے مقابلے زیادہ خوفناک اور آکرامک بناتا جا رہا ہے ایسے میں حماس کی یہ ایموشنل دھم کی پلان کامیاب ہوگا اس میں شک تو ضرور ہے اسرائیل اور حماس میں جاری جنگ کے بیٹ بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا یہ خبر ہے آپ تک پہنچاتے ہیں آج جو ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ یدھ کے دوران پہلی بار بھاشن دینے والا ہے جس پر پوری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں حالانکہ ابھی تک ہزباللہ اسرائیل کی خلاف پھل کر جنگ میں نہیں اترا ہے دوسری طرف اسرائیل کے گھرنے والی چوکڑی میں چوتھے کردار کی جلد انٹری ہونے والی ہے اور اسی کے ساتھ مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایراک اور سیریا میں موجود ایران سمرتھت لڑا کے جنگ میں اترنے والے ہیں اتنا ہی نئی تیسرا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سیریا نے ہزباللہ کو مسائل ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان بھی کر دیا تو 28 دن کے بھیتر اسرائیل کا یود ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں سے اب نہ تو سیز فائر کی امید باقی رہ گئی ہے اور نہ ہی حماس کے پیچھے ہٹنے کی کیونکہ آپ سمجھیں اب حماس کا ساتھ دینے کے لیے ایران نے اپنے پتے کھولنے شروع کر دیا ہے ایراک اور سیریا میں موجود ایران سمرتھت لڑا کے اب لیبنان اور ویسٹ بانک پہنچنے والے ہیں اس بات کا اعلان اب سے کچھ گھنٹے پہلے ہی ہو چکا ہے یہ دونوں گروہ اگر یود میں اترے تو یہ جنگ اور ودوانسک ہو جائے گی اسرائیل کے خلاف پلٹ گیا گین ایران کا خونخار دستہ لیبنان روانہ یود میں آیا حماس کا نیا ساتھی حماس کے خلاف جنگ لڑ رہے اسرائیل کو اب تک ہجباللہ اور ہوتھی ودروہی ہی اُلجھا رہے تھے لیبنان اور یمن کی زمین سے اسرائیل کے خلاف رہ رہ کر حملے ہو رہے تھے لیکن نہ تو ہجباللہ ہی اب تک جنگ میں خل کر اترا اور نہ ہی ہوتھی لیکن اب یود کے 28 میں تھے اسرائیل کو ایک ہی سمیہ پر چوتر فا گھیرنے کا پلان تیار ہو گیا ہے ایراک میں موجود ایران سمرتھت لڑاکوں نے یود میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے سیریا میں سکریے ایرانی سمرتھت ملیشیا گروپ ایمام حسین برگیڈ نے بھی جنگ کے لیے لیبنان کچھ کرنے کا اعلان کر دیا ہے یعنی اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ ایران اب حماس کو اسرائیل کے خلاف یود میں اکیلا نہیں چھوڑنے والا ایران سمرتھت لڑاکوں کے سیریا اور ایراک سے کچھ کرنے کے بعد یود میں کیسے نیا موڑ آنے والا ہے اب دارہ وہ سمجھئے سیریا میں موجود ایرانی سمرتھت لڑاکے سیریا سے لگنے والی لیبنان کی سیما میں پہنچیں گے اور ادھر سے ایراک میں موجود ایرانی سمرتھت لڑاکے ایراک سے سیریا ہوتے ہوئے ویسٹ بینک میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے مطلب ایک ساتھ یہ دونوں ایرانی سمرتھت گروپ ایزرائیل کے خلاف دو مورچوں کو مضبوط کریں گے یود کے میدان میں اس بڑے ڈبلپمنٹ کے بعد ایران بھی اب پوری طرح ایکٹیو ہو گیا ہے ایران پر اب تک پردے کے پیچھے سے ہی ہماس کو کنٹرول کرنے کے آروپ لگتے رہے تھے لیکن اب ایران بھی دھیرے دھیرے اپنے گیم سے پردہ اٹھا رہا ہے گرووار کو ایران کے ویدیش منتری نے بیان جاری کر کہا میں نے ہماس کے پولٹیکل بیورو کے پرمک سے فون پر بات کی باتچیت میں غازہ اور ویسٹ بینک میں بنے حالات پر چرچا ہوئی موسیقی